اسلام علیکم ناظرین اکرام ویلکم بیک ٹو اسیم افیشل ٹی وی ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم او ای سی سے ریلیٹڈ بات کرنے جا رہے ہیں ایسے کانیڈیٹس جن کو او ای سی کی جانب سے سیلیکشن کا نوٹیفکیشن مل چکا ہے جو کہ کامیابی سے شارٹ لسٹڈ ہو گئے ہیں جنوبی کوریا کے چھٹے پوائنٹ سسٹم کے تحت کورین زبان کے ٹیسٹ جو کہ ای پی ایس ٹاپک دوہزار تیس کے شیڈیول کا علان ہے جی جناب تمام عوید واران سے درخواست کی جاتی ہے کہ ٹیسٹ سنٹر میں ٹیسٹ کے لیے ایک گھنڈہ پہلے تشریف لائیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ساری کی ساری اسی سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اپنے ٹیسٹ سنٹر میں جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے آپ نے کیاڑی کس طرح سے کرنی ہے اپنے آپ کو ریڈی کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری کی ساری دسکس اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم چیک کرنے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو چیک کرنے کا طریقہ کار بھی بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کیس طرح سے اپنا جو ٹیسٹ کی ڈیٹ اور ٹائم ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ نے ناظرین اکرام اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے جو بیل آئیکن ہے اس میں آل نوٹیفکیشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ تمام تر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ازیلی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیں تو چلے ناظرین اکرام او ای سی کی افیشل ویب سائٹ پہ میں آپ کو لے کے آتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیک ٹیسٹ ڈیٹ ٹائم اینڈ وینیو آ رہا ہے اس کے علاوہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ لاؤسٹ ویڈیوز میں ہم دسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو واش اوٹ کر سکتے ہیں ان کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے اس طرح کی انفرمیشن کی تو وہ آپ کو اس سے مل جائے گی تو اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ٹیسٹ کی ڈیٹ اور ٹائم چیک کرنے جا رہے ہیں تو سمپلی آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے جاپ پوٹل آپ کی اوپن ہو جائے گی کچھ نیو ٹیب اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہوگی یہاں پہ آپ نے اپنا کلٹ نمبر لکھنا ہے جب آپ یہاں پہ اپنا کلٹ نمبر لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے سممیٹ پہ کلک کرنا ہے سمپلی سممیٹ پہ کلک کرنے کے بعد ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ ٹائم اور آپ کا جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ انفرمیشن ہے آپ نے کم از کم ایک گھنٹہ اپنے ٹیسٹ سینٹر میں پہلے تشریف لے کے جانی ہے تاکہ آپ ذنی طور پر ریلیکس ہو جائیں وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو اچھے سے ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کر لیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپیوٹرائز ہوگا آپ نے جب ٹیسٹ شروع کرنا ہے ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے آپ نے دوستو اپنے جو آپ کا سسٹم ہوگا اس کو آپ نے اس کے ماؤس کو اس کے کی بورڈ کو اس کی سکرین کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ٹیسٹ شروع کرنا ہے ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے آپ نے یہ واری ساری کی ساری چیزوں کو اچھے سے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کسی پریشانی کا سامنا نہ بڑھیں اگر کسی طرح کی پریشانی کا سامنا بڑھتا ہے تو اس کو فوری طور پر اطلاع دی جائے تو ناظرین اکرام اسی طرح آپ نے اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے ایکٹیو رکھنا ہے اور اس سے پہلے جو بھی آپ نے تیاری کی ہے اس کو اچھی طرح سے ریوائز کر لینا ہے میری دعا ہے اللہ پاک کی ذات آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو کامیابی کے ساتھ جنوبی کوریا میں سیلیکشن کر کے آپ کا جلد از جلد ویزا آئے اور آپ روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں تو اسی کے ساتھ دیجئے اہم اجازت امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ریکورڈ انفرمیشن تھی وہ اس میں انشاءاللہ مل چکی ہوگی اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہے ہیں اور اگر اس کے علاوہ مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا پراپر ریپلائی کرنے کی جلد سے جلد کوشش کریں گے اسی کے ساتھ دیجئے ہم اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ